السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتع علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک ایدل جلال والاکرام آج ہم پڑھیں گے درس نمبر تیرپن جس میں کلمات استفحام کا بیان ہے کلمات یہ کلمہ کی جمعہ ہے اور استفحام کسے کہتے ہیں یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کا سوال کیا جائے اب وہ حروف کیا کہا ہے جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کب ان کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی نحوی ترقیبیں کیا ہوتی ہیں اس کو اس سبق میں ہم انشاءاللہ کیلئر کریں گے تو پہلے بتا رہے ہیں کہ کلمات استفحام کی تعریف کلمات استفحام استفحام کے لوگی معنی سوال کرنا پوچھنا ہے پہلے تو لغت میں آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی ملے گا استفحام کا سوال کرنا یا پوچھنا اور اسطلاح میں کلمات استفحام سے مراد وہ کلمہ ہے جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے انہیں کلمات استفحام کہتے ہیں اب یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو حروف استفحام ایک ہوتے ہے اسمہ استفحام حروف یہ حرف کی جمعہ ہے اور اسمہ یہ اسم کی جمعہ ہے اب حرف اور اسم کسے کہتے ہیں وہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہے تو حروف استفحام یہ دو ہیں حمزہ اور حل ان کے استعمال کب ہوتا ہے اور کس لئے آتے ہیں تو حمزہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ کبھی استفحام کے لئے آتا ہے اور کبھی استفحام انکاری کے لئے استفحام کی مثال جیسے آنتا یوسف کیا تم یوسف ہو استفحام انکاری کی مثال کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائیں تو حمزہ جو ہوتا ہے یہ ایک تو استفحام کے لئے آتا ہے نورمل اور ایک استفحام انکاری کے لئے بھی آتا ہے یہ دو چیز کے لئے تو استفحام جیسے آنتا یوسف اسمہ استفحام میں کیا تم پوچھتے یوسف ہو تو سوال ہو رہے ہیں مطلق ہے یہ اور ایک ہوتا ہے استفحام انکاری استفحام انکاری یعنی جس میں حمزہ کے بعد کوئی فیل آئے مصبت فیل اور وہ نفی کے معنی اس میں نکلے جیسے مثال دیرے استفحام انکاری کی یحب احدکم اینیاکول اللہ مہاکی مہتن کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائیں یعنی کوئی پسند ہی نہیں کرتا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائیں تو یہ بظاہر تو یہ مصبت ہے لیکن یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ استفحام انکاری ہے جس سے نحی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ معنی کے معنی کیا جارہے کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا نمبر دو حل دوسرا حرف حرف استفحام حل ہے اس کی مثال حل اندہ کا کتاب ان ان کی ترکیب میں کیا ہوتے ہیں بہت لوگ نحوی ترکیب میں اُلد جاتے ہیں تو حمزہ اور حل کے ترکیب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حل اندہ کا کتاب ان یہ ایک جملہ ہے کیا تمہارے پاس کتاب ہے اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی حل حرف استفحام اندہ مضاف کابض امیر مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر خبر مقدم کتاب ان مبتدائے موکر مبتدائے خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اب انشائیہ کیوں ہوا کیونکہ یہ استفحام ہے اور استفحام یہ انشائیہ کے ایک قسم سے اور جو حرف ہوتے ہیں یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے ہیں حرف استفحام چاہے وہ حل ہو یا حمزہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب پھر دوسری قسم کہتے ہیں اسماع استفحام تو ان کی تفصیل بتا رہے ہیں اسماع استفحام کیا رہا ہے اب ان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ نمبر ایک من یہ ضویل اقول کے لئے آتا ہے یعنی اکل والوں کے لئے جیسے من ضرب تھا تو نے کس کو مارا تو یہ کوئی جاندر ہوگا اسی سے پوچھیں گے اکل والا من اکل حادت طعام یہ کھانا کس نے کھایا تو یہ بھی کسی انسان سے پوچھیں گے اور انسان اکل مند ہوتی ہے بھلے کچھ اکل تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کوئی استعمال نہ کرے وہ مسئلہ الگ ہے نمبر دو ما یہ غیر ضویل اقول کے لئے آتا ہے جیسے ما فی یدی کا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے تو اس میں دیکھیں ید آئے اور ہاتھ ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ ہاتھ میں تو کوئی اکل ہے نہیں ہوتا ہے کہ جسم کا جوس ہے اب وہ ان کی ترکیب بتا رہے ہیں ان دونوں کی ترکیب من اور ماں کی ترکیب ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ما فی یدی کا بہمانے ایو شہین من بھی ایو شہین کے بھی معنی میں آتا ہے تو یہ بہمانے ایو شہین مبتدہ فیر فجار ید مضاف کاب زمیر مضافل ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر ثابت متعلق سے ثابت متعلق سے مل کر شیوے جملہ ہو جائے گا یہاں پر ثابت ان اس میں فائل پوشیدہ نکلے گا اس کو ہم انشاءاللہ فیض العدب وغیرہ میں پڑھیں گے مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائی ہوا نمبر تین اور چار ایو اور ایتو یہ زویل اقول اور گرزویل اقول دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایو اور ایتو یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ زویل اقول ہو یا گرزویل اقول ہو جیسے ایو البلاد ہے احسن ہو کون سا شہر زیادہ اچھا ہے اب اس کی ترکیب کس طریقے سے کریں گے ایو البلاد احسن ہو کی ایو مضاف اور بلاد مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ احسن ہو اس میں تفضیل ہوا زمین فائل اس میں تفضیل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائی ہوا ابھی آپ کو ترکیب وہ پر زیادہ دھیان نہ دے کیونکہ وہ ابھی آپ کو زلجی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو لوگ پڑھ چکے ان کو سمجھ میں آ جائے گی نوٹ ایو اور ایتو مورب ہیں باقی تمام اسمائے استفام مبنی ہیں ایک بات بتا دی کہ مورب اور مبنی کسے کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا تو یاد رکھیں جتنے بھی اسمائے استفام آ رہے ہیں وہ سب مبنی ہیں صرف ایو اور ایتو ان دونوں کو چھوڑ کے نمبر پانچ مادہ یہ ایو شہین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے تم آج کل کیا کر رہے ہو تو اس میں بھی دیکھئے ایو شہین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی تم آج کیا چیز کر رہے ہو نمبر چھے کم اس سے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوگی جیسے کم اخا کا اخن لکا تیرے کتنے بھائی ہیں اور کم خبریا یہ کم خبریا بھی ہوتا ہے دو طریقے سے آتا ہے ایک تو کم استفامیہ ایک کم خبریا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب یہ کم استفامیہ ہوگا تو اس وقت یہ منصوب ہوگا اس کی جو تمیز ہوگی وہ منصوب ہوگی اور کم خبریا ہوگا تو اس وقت اس کی تمیز مجرور ہوگی جیسے کم کتاب ان اندکہ تیرے پاس بہت کتابیں اگر یہاں پہ ہم اس کو منصوب پڑے کم کتاب ان اندکہ تو یہ پھر استفامیہ ہو جائے گا یعنی تیرے پاس کتنی کتابیں نمبر سات اور آٹھ اینہ اور انہ یہ دونوں ظرف مکان کے لئے آتے ہیں ان کے ذریعے کسی جگہ یا مکان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور ان کے بعد کسی اسم یا فعل کا ہونا ضروری ہے یہ اینہ اور انہ یہ دونوں ظرف مکان کے لئے آتے ہیں اور ان کے ذریعے کسی جگہ یا مکان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد کسی اسم یا فعل کا ہونا ضروری ہے یہ تنہ نہیں آئیں گے جیسے اینہ زہدن زید کس جگہ ہے یہاں پہ دیکھیں اس میں انہا تجلیسو تو کہاں بیٹھے گا یہاں پہ فیل ہے تجلیسو اور بتا رہے کہ کبھی کبھی انہا قیفہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے این انہا یکونو لی والدن میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا کیسے ہوگا تو یہاں پہ یہ قیفہ کے معنوں میں ہے نمبر نو قیفہ یہ کسی کی حالت کے متعلق سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کئی فانتہ آپ کیسے ہیں نمبر دس اور گیارہ مطا اور ایانہ یہ دونوں وقت کی تعیین کے لئے سوال کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں کوئی وقت تو اس کو مقرر کرنے کے لئے جیسے مطا تدھبو تم کب جائے گا تو سامنے اللہ کو وقت بتا دے گا کہ ہاں میں اس وقت جاؤں گا تو اس کے ذریعے وقت تو مقرر ہو جاتا ہے پھر بتا رہے کہ مطا کے ذریعے امورِ عظیمہ اور سغیرہ دونوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے ہم مطا اور ایانہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ مطا کے ذریعے امورِ عظیمہ یعنی بڑے بڑے جو کام ہو یا چھوٹے کام ہو دونوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور ایانہ سے زمانے مستقبل میں امورِ عظیمہ کے متعلق ہی سوال کیا جاتا ہے ایانہ یہ زمانے مستقبل میں امورِ عظیمہ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے ہے اسی کے ذریعے اسی کے متعلق اس سے سوال کہہ جاتا ہے جیسے اجانا یوم الدین یوم جزا کب ہوگا اب پھر بتا رہے کہ اسمائی استفام حرف کے بارے میں بتا دیا کہ حروف استفام ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتے اسمائی استفام ترکیب میں ترکیب میں کلام میں فائل بھی بنتے کبھی کبھی مبتدہ بنتے کبھی مفولے فی مفولے بھی یہ سب واقع ہوتے ہیں مگر حروف استفام کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے حروف استفام یہ ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتے اور اسمائی استفام یہ کبھی فائل بن جائیں گے کبھی مفتدہ بنیں گے کئی مفولے فی بنیں گے کئی مفولے بھی بنیں گے جیسے کہ آپ نے اوپر ترکیبوں میں دیکھ لیا تو اس کو آپ زبانی اچھے سے یاد کر لیں مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جب دوسری کتاب پڑھیں گے اس وقت کریں گے اب مشک ہے مشک میں دیکھئے مندرہ زیل جملوں میں کلمات استفام استعمال ہوئے ہیں ان کو پہچان کر ان کا مانا بتائیں تو کلمات استفام یہاں پر استعمال ہوئے اس کا آپ کو مانا بتانا ہے پہچان کر پہلے تو پہچان لے کے اس میں کلمات استفام کیا ہے پھر اس کا مانا بھی آپ کو بتانا ہے تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آسانی ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم الدین حاصل کر کر اس پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا